بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے انٹرڈکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں جو یہ ورڈ ہے نا ٹریس پاس اس کے بہت سارے مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ کسی کی پراپٹی میں گھسنا کسی کے گھر میں گھسنا کسی کے لینڈ میں گھسنا اور دوسرا اس کی پرسنلٹی کے اندر انٹرفیر کرنا مطلب ایک شخص ہے اس کو تکلیف دینا اس کی باڈی کو ڈیمیج کرنا اس کو کسی قسم کو خوف دلانا مطلب ایک شخص ہے اس کی ایک پرسنل پراپٹی بھی ہے وہ پرسنل پراپٹی اس کی باڈی ہے اس کا گھمنا پھیننا اکھ ٹھیک ہے اس کو مارنا اس کو کسی چیز سے نقصان پہنچانا دیکھیں ایک ہوتا ہے پراپٹی کے اندر گھسنا جس طرح آپ کا گھر ہے آپ کا کھیت ہے آپ کا کوئی بھی ایک چیز ہے آپ کی پراپٹی یہ لینڈ ہے لیکن اسی طریقے سے جب آپ کسی شخص کو مارتے ہیں اس کو گید کرتے ہیں اس کو دھمکاتے ہیں تو دراصل آپ کیا کرتے ہیں اس کی جو پرسنلٹی کے اندر انٹرفیر کر رہے ہیں اس کی پرسن کے اندر انٹرفیر کر رہے ہیں سو ان دونوں صورتوں میں ہم اس کو بولتے ہیں trespass to person اور یہ ایک ایسا جرم ہے جو انٹینشن کے ساتھ کیا جاتا ہے جب آپ کی انٹینشن ہوکہ میں نے اس شخص کو نقصان پہنچانا ہے اس کی باڈی کو نقصان پہنچانا ہے یا اس کے پر حملہ کرنا ہے یا اس کی جسم کو کوئی نقصان پہنچانا ہے اس کو چوٹ پہنچانی ہے یا اس کو میں نے قید کرنا ہے تاکہ یہ کہیں جائے اس کو میں نے کمرے یا لاک اپ کے اندر بند کرنا ہے illegally اور ساتھ میں انٹینشن جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں unlawful and intention ان دونوں صورتوں میں جب آپ کسی کے ساتھ کچھ گلت کرتے ہیں کسی کی پرسن کی جو اپنی ایک پرسنلٹی ہے اس کو آپ ڈیمیج کرتے ہیں پرسنلٹی سے یہاں مراد کردار کی میں بات نہیں کر رہا اس کی ایک فیزیکل باڈی کی بات کر رہا ٹھیک ہے تو جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو ایک چلی آپ کیا کرتے ہیں trespass to person کرتے ہیں اس کے نئے دو چیزیں ہوتی ہیں دو classification سے ایک تو ہوتا ہے person people کے خلاف person کے خلاف اور ایک ہوتا ہے اس کی property کے خلاف so property والا ایک الگ چیز ہے لیکن person والا ایک الگ concept ہے so ہم یہاں پہ دیکھیں گے trespass to person trespass کا مطلب ہے کہ کوئی بھی civil کام غلط کام کسی بھی شخص کے ساتھ اس کی باڈی کے ساتھ اس کی personality کے ساتھ اس کی person کے ساتھ کہ اس کو damage کرنا اس کو دھمکی دینا اس کو تھپڑ مانا اس کو ڈنڈا مانا اس کو قید کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ trespass to person کہلاتی ہیں اچھا اب ہم دیکھیں گے یہ trespass to person کی ویسے کیا definition ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسا taught ایسا taught taught کا مطلب کیا ہے civil wrong کوئی بھی غلط کام civil wrong جو کسی بھی individual کے ساتھ کیا جائے کسی بھی شخص کے ساتھ کیا جائے کسی بھی آدمی کی ذات کے ساتھ کیا جائے اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچے آپ کو چوٹ بھی لگے درد بھی لگے لیکن اگلے کی نیت یہی تھی کہ میں نے اس کو ماننا ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ اسٹیک اٹھا کے یا کوئی بھی چیز اٹھا کے وہ آپ کی اوپر لگاتا ہے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کو ماننا ہے اور وہ آپ کو لگاتا بھی ہے لیکن نیچے سے آپ نے ایک موٹی جیکٹ پہنی ہے کوئی موٹا کپڑا پہنی ہے جس کی وجہ سے آپ کو چوٹ نہیں لگتی ہے آپ کو کوئی فیزیکل حام نہیں ہوتا لیکن اگلے کی انٹینشن تو یہی تھی اس سارے سینیاریو میں تریس پاسٹو پرسن کے اندر یہ چیز آتی ہے اچھا جی اس کے اندر تین کٹیگریز ہیں جو ہمیں ہم نے پڑھنا ہے ہم نے جس کو سمجھنا ہے ایک تو ہے ازولٹ اس کے بعد ہے بیٹری اور اس کے بعد ہے فالس انپریزنمنٹ اب ہم ان تینوں کو باری باری دیکھتے ہیں اچھا جی اس سے پہلے کہ میں ان کو باری باری ہم دیکھیں سب سے پہلے ایک اور چیزیں میں ذرا بتاتا ہوں کہ یہ جو ٹاٹ ہوتے ہیں یہ دراصل انٹینشن کے ساتھ کی جاتے ہیں یہ جو تین کام میں نے آپ کو بلتا ہے ازولٹ بیٹری اور فالس انپریزنمنٹ یہ تینوں انٹینشن کے ساتھ کی ہیں یہ ایکسیڈنٹ جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ کی نیت بھی نہیں تھی آپ ایسے سوئے ہوئے تھے آپ کے ہاتھ میں اسٹک تھا یا واتیور تھا آپ ایسے ہلا رہے تھے تو پیچھے سے کسی بچے کو لگ گیا کسی بندے کو لگ گیا میں نے اس کو ماننا ہے لگ گیا بیچارے کو چوٹ لگ گئی یہ الگ چیز ہے ایک یہ چیز دوسرا یہ سیول رونگ ہے یہ کرمنل رونگ نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر ڈیمیجز پر کرنے پڑیں گے اگر آپ نے کسی کو اس طرح کیا تو ڈیمیجز کمپنسیشن دینے پیسے دینے پڑیں گے یہ ساری چیز اچھا جب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ازولٹ ازولٹ اس کے اندر پہلی کٹیگری اس کا کیا مطلب ہے اس کا آسان مطلب ہے دوستوں میں ابھی یہاں سے بتا دیتا ہوں حملہ کرنا کسی کو دھمکی دینا کسی کو ڈرانا مطلب اسٹک اٹھا گے ڈرانا ہے کہ بھائی میں نے آج تمہیں چھوڑنا نہیں تو بھائی ماننا ہے میں نے ٹھیک ہے یہ دھمکانا اب اس میں کیا ہوتا ہے اگر اس کے ٹیکنیکل ڈیفینیشن دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پلنٹیف ہوتا ہے یعنی کہ جس کے ساتھ غلط کیا ہے آپ نے اس کو ریزنیبل ایپریہنشن یعنی اس کو ڈر خوف دینا کہ انفلیکشن اور بیٹری بیٹری آگے ہم پڑھیں گے کہ اس کو کہ خوف دینا کہ بھائی میں نے تمہارے اوپر حملہ کرنا ہے تمہیں نقصان پہنچانا ہے تمہیں چوٹ دینی ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں ازورٹ ٹیک ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ آپ دراصل ضرور نہیں ہے کہ آپ فیزیکلی اس کو مارتے ہیں آپ نے بس پسٹول اٹھایا آپ نے کہا کہ آج تو بھجتو گیا آج میں تمہیں گولیاں ماروں گا پانچ سے چھ میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے اور آپ کے انہی جملوں کی وجہ سے اگلے بندے کے اندر خوف پیدا ہو گیا وہ ڈر گیا سہم گیا تو وہ کہے گا آج تو میں مر گیا تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں ازورٹ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کیا کیا لوڈڈ گن جو تھی وہ پوائنٹ کی کسی کی طرف ٹھیک ہے اور اگر آپ کی گن لوڈڈ بھی نہیں ہے آپ کی خالی ہے آپ کوئی پتہ ہے اس کے اندر گولی نہیں ہے پھر بھی اگر آپ کسی کو پر اسے کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے یہ آپ کیا کرتے ہیں یعنی کہ آپ حملہ کرتے ہیں آپ اس کو دھمکی دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے فورس کا استعمال کیا لیکن اس سے کسی وہ وہ ٹچ نہیں ہوا فیزیکل کانٹیکٹ نہیں ہوا لیکن اب دیکھنا بچپر میں کیا ہوتا تھا کہ ہم اکثر جب شرارتیں کر رہے ہوتے تھے تو امی جان یا ابو جان کیا کرتے تھے وہ جوتی اٹھا کے یا کوئی سٹیک اٹھا کے کہ میں نے آج تمہیں چھوڑنا نہیں وہ اسے نوہ اوپر سے یعنی کہ ہاتھ اٹھا لیتے لیکن مارتے نہیں تھے ہمیں لیکن دراتے تھے دھمکاتے تھے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اسی طریقے سے اسکول کالجز کے اندر ہمارے جو ٹیچرز ہوتے تھے وہ دور سے ہمیں کہتے تھے کہ یہ دیکھ رہے ہو ڈنڈی یہ یہاں سے پھنکوں گا تمہیں لگے گی تمہیں چھوڑوں گا نہیں یہ کیا ہے یہ ازولٹ ہے اب اس کی کیا ایک جو ہے نمبر ون انٹینٹ آپ کی انٹینشن ہو اس کی کیپسٹی نہیں ہے تو اس کی وہ کون سی دھمکی کہلائے گی سمجھ رہے ہو ٹھیک ہے اس کے لئے اپریہنشن فیر آپ کے اندر ایک خوخ پیدا ہو جائے آپ کے اندر ایک ایسی فیلنگ پیدا ہو جائے جس سے آپ کو ڈر لگے کہ یار اس نے تو مجھے مار دینا ہے ٹھیک ہے یہ اگر میرے کو پر لگائے گا تو میں مر جاؤں گا اور دوسرا آپ کو پتا ہو کہ یار یہ ثریٹ ہے اس سے میں زخمی ہو سکتا ہوں اس سے مجھے نقصان پہنچے گا اور دوسرا یہ انلافل جسٹیفیکیشن ہو کہ مطلب قانون ہی نہیں آپ غیر قانون ہی کسی کو تھپڑ مار رہے ہو غیر قانون ہی کسی کو آپ دھمکی دے رہے ہو کہ میں نے تمہیں گولی ماننا ہے آپ نے ہاتھ اٹھا دیا ہے آپ کسی کو جو گن ہے وہ پائنٹ آؤٹ کرتے ہو کہ آج تم تو گیا بے تمہیں نہیں ماروں گا پتھر اٹھا گے کہ بے تمہیں ماروں گا یہ انلافل جسٹیفیکیشن ہے ویسے یہ آپ کو قانون نہیں کہتا آپ غیر قانون نہیں کر آپ کا کوئی جواز ہی نہیں ہے اہوے معصوم بندے کو جاتے جاتے آپ پتھر اٹھا گے کہ بھا آج تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا تو یہ ساری چیزیں کس کے اندر آتی ہیں ازولٹ کے اندر آتی ہیں اب بیٹرے کے بات کرتے ہیں چلے جی اب اس کو میں اور آسان کرتا ہوں ازولٹ میں کیا کیا تھا ہم نے ہم نے صرف کہا تھا کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہم تمہیں ماریں گے ہم نے جو ہے نا ہاتھ اٹھایا تھا لیکن بیٹرے کے اندر ہم ہاتھ اٹھاتے نہیں بلکہ وہ ہاتھ ہم اس کو لگاتے بھی فیزیکل کانٹیکٹ بھی کرتے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں اس کی باڈی کو ٹچ کرتے ہیں یہ ہوتا ہے ایک زخمی کرنا مطلب میں یہی کہوں گا ازولٹ میں فیزیکل کانٹیکٹ کے بات نہیں ہے لیکن اس میں خوف آتا ہے لیکن اس میں کیا کیا آپ نے وہ کام کیا ازولٹ پہلی سٹیج ہے جب وہ مکمل ہو جاتا ہے کام وہ جب آپ تھپڑ مار لیتے ہیں تو ہم اس کو بیٹری کرتے ہیں مثال کے طور پر بچپن میں شرارت کرتے تھے تو امی جان جوتی اٹھاتی دی کہتی یہ دیکھ رہی ہے میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں تمہیں میں ماروں گی یہاں سے نا یہ جوتی تمہارے پر پھینکوں گی اور ہم آگے سے کہیں گے امی جو کرنا کل ہو میں تو بھاگ جاؤں گا پھر امی نے جب یہ جملہ سنا تو انہوں نے کہا کہ وہ جوتی پھینک دی اور وہ میرے چہرے کے اوپر لگ گئی تو وہ جو پھینکنا اور مجھے ٹچ کرنا یہ کیا ہوا بیٹری ہوا اس کے اندر فیزیکل کانٹیکٹ ہوتا ہے اچھا یہ فیزیکل کانٹیکٹ تو ہے لیکن ضرور نہیں ہے کہ اس کے اندر انجری بھی ہو بعض وقت آپ کو لگ جاتی ہے چیز کوئی لیکن آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتی آپ انجر نہیں ہوتے آپ زخمی نہیں ہوتے آپ کو کسی نے تھپڑ مارا لیکن اس میں کوئی خاص چوٹ نہیں لگی کسی نے آپ کو پیچھے سے دھکا دیا آپ کو کچھ ہوا نہیں ہے آپ بچ گئے کوئی چوٹ نہیں لیکن پھر بھی کیونکہ آپ کے انٹینشن تو تھی فیزیکل کانٹیکٹ کی یہی بڑی میٹر کرتی ہے اور دوسرا بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ خود نہیں ٹچ کرتے مطلب انڈیریکٹ ٹچ کرتے مثال کہ میں نے پتھر اٹھا ہے پتھر اٹھا کے کسی کو لگا تو وہ پتھر لگا اب دوسرا تو یہ ہوتا ہے اپنا ہاتھ استعمال کیا لیکن اس میں یہ ہے کہ پتھر اٹھا کے میں نے لگا یہ انڈیریکٹ ہوا سو یہ بھی ایک قسم کی کیا ہے بیٹری ہے تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ خود بھی وہ ٹچ وکٹم کو خود بندہ ٹچ کرے لیکن یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر فیزیکل کانٹیکٹ سے انڈیری ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ ضروری نہیں ہے بعض وقت انڈیری ہو جاتی ہے بعض وقت اتنی خاص چوٹ نہیں آتی کوئی خاص درد نہیں ہوتا بند کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ کسی نے مجھے تھپڑ مارا تو جناب یہ ہے بیٹری کا کانسیپٹ اب اس کے بھی ہم ایسنیشنل دیکھتے ہیں نمبر ایکٹ اور انڈیریکٹ فیزیکل کانٹیکٹ ڈیریکٹ یہ اپنا ہاتھ کا استعمال کیا اور انڈیریکٹ مطلب پتھر استعمال کیا فیزیکل کانٹیکٹ مست بھی کانون نہیں ہے آپ غیر کانون نہیں کسی کو مار رہے تھے آپ کو حقی نہیں پہنچتا کہ آپ ایک معصوم بندے کو مارو جس نے کوئی غلطی نہیں کام کیا اچھا یہاں پہ جو میں ایکزمپل دے رہا تھا امی اور ابو والا وہ تو without lawful justification کی کٹیگری میں نہیں آتے وہ تو ہمارے ماں باپ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں میں بیسے ایکزمپل دے رہا تھا سمجھانے کے لئے زیادہ آپ technical مت بن جانا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر فورس کا استعمال ہوتا ہے زیاری باتیں فورس ہوگی تو آپ کسی کے پر یعنی کہ کسی کو یعنی کہ انچر کرو گے اور دوسرا یہ ہے voluntary اس میں آپ خود سے آپ کی intention ہے کہ یار میں نے یہ کرنا ہے یہی وہ نہیں ہے کہ میں نے کسی کو بیجا جا کے اس کو تھپڑ مار کے وہ نہیں آپ خود ٹھیک ہے اچھا جی اب اس کے اندر تیسری کٹیگری آتی ہے false imprisonment اس کے اوپر تو میں نے پوری ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ کچھ بتا دیتا ہوں دیکھیں جب آپ کسی بندے کو چاروں طرف سے رسٹینڈ کر دیتے ہیں کید کر دیتے ہیں اس کی physical moment کو کنٹرول کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے تمہیں یہاں سے جانے نہیں دینا تو ہم اس کو بولتے ہیں false imprisonment اس کو مطلب ہوتا ہے کسی کو کید کرنا کسی کو کمرے میں lock up کرنا کسی کی جو freedom ہے moment کی اس کو ختم کرنا روکنا یا کسی کو دونوں پتر رسٹینوں سے بان دینا یہ false imprisonment آتی ہے اس میں بھی آپ کی اپنی personality ہے آپ اس کی ایک بندے کی individuality کو آپ challenge کر رہے ہو اس بچارے کو نہ جانے دے رہے ہو نہ گومنے دے رہے ہو اس میں یہی بھی چیز ہوتی ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ کر رہے ہو اس کو پتا بھی مثال کے طور پر ایک شخص کمرے ایک اندر بیٹھا ہوا تھا وہ movies دیکھ رہا تھا آپ نے lock کر دیا اور آپ نے جو ہے نے کہا کہ آج میں نے اس کو بس بند کر دیا اب وہ دس گھنٹے سے وہاں پہ بیٹھا ہوئے اس کو بھی کوئی ہوشی نہیں ہے کہ اسی کو کسی نے باہر سے lock کر دیا کسی نے اس کو false imprisonment کر لی ہے keyed کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اچھا جی یہ ضروری نہیں ہے لیکن کیونکہ اگلے بندے کو تو پتا تھا کہ بھائی میں نے اس کی moment کو root کیا ہوا ہے جس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اس کو پتا ہی نہیں پتا وہ الگ چیز ہے اچھا جی اس کے لندے اسینشن کے ہیں ایک تو complete restraint of liberty اس کی جو آزادی ہے moment ہے وہ ختم کر دیں آپ restraint کر دیں rock کے رکھیں اور دوسرا unlawful ہو بھائی unlawful restriction ہے آپ کو کس نے کہا کہ آپ ایک شخص کو keyed کریں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی سے پیسے لینے ہوتے تو اس کا کوئی بیٹا یا بھائی یا کوئی بھی رشتہ دار آتا ہے تو اس کو پکڑ کر رکھ لیتے ہیں اور اس کو جانے نہیں دیتے تو یہ غلط کام ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو false imprisonment کہتے ہیں اچھا جی اب ہم defenses پڑھیں گے سب سے پہلے assault اور bitty کے ایک قسم کے defenses ہیں اور false imprisonment کے الگ defenses ہیں سب سے پہلے assault اور bitty میں consent or plaintive plaintive جس کے ساتھ غلط ہوا تو اس کا consent مثال کے طور پر آپ نے ایک گیم کھیل رہے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا boxing کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اگر کسی کو کوئی چوٹ لگ جائے یہ لگ جائے یا اشارہ کروئے تو جی برادی منانا مطلب یہ آپ کے اندر ایک agreement ہو آپ کو اس طرح کا کام کریں آپ اس طرح کی کوئی exercise کریں whatever کچھ بھی کریں لیکن اس کے اندر یہ چیزیں اگر کوئی آپ کو اوپر حملہ کرتا ہے کوئی چوٹ لگاتا ہے آپ گیم کھیل رہے ہیں اس کے اندر چوٹ لگ سکتی ہے یا دھمکی یا اس طرح کی چیز تو آپ نے already جو ہے نا اگلے بندے نے آپ کو اجازت دی ہوئی کہ اگر یہ اس طرح کی چیز ہو جائے گی تو مجھے کوئی issue نہیں ہوگا پھر وہ آپ return میں کر دیں یا اس طرح verbally لیکن یہ ساری چیزیں اگر ہو تو اس کا contract بنے گا یا اس طرح مثال کے طور پر اس طرح کی بہت ساری games ہیں جس کے اندر چوٹ لگ جاتی ہے لیکن آپ کو وہ اندازہ ہوتا ہے آپ نے already mention کیا ہوتا ہے کہ یار مجھے اس طرح کی کوئی چوٹ لگ جائے گی تھپڑ لگ جائے گا تو میں برا نہیں مناؤں گا میں اس کو کوئی issue نہیں کہوں گا ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا کہ بھائی negligence دونوں طرف سے یعنی ایسی situation آگئی کہ دونوں بیچارے مثال مثال دو گاڑیاں ہیں a اور b a کا جو driver ہے وہ جناب بڑی تیز گاڑی چلا رہا ہے اور جو b کا driver ہے وہ drunk ہے اس نے کچھ پی ہوئی ہے اپنے وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی negligence کی وجہ سے accident ہو جاتا ہے اب یہ اس طرح کی negligence ہے کہ دونوں طرف سے negligence ہو negligence کی وجہ سے کسی کو چوٹ لگ گئی کسی کو injury ہوگی تو یہ بھی ایک defense ہے کہ اس کو ہم بولتے ہیں contributeary negligence یعنی دونوں طرف سے negligence تھی اور آپ ان کو روک نہیں سکتے تو یہ defense ہے اس میں بھی کہیں چلو معاف کرو کیس ختم کرو رفا دفا کرو اس کے علاوہ self defense میں ایک بندے نے آپ کے اوپر gun کو point out کیا آپ کو کی situation آگئی آپ کے پر حملہ ہو گیا کوئی ارث کوئی آگیا کوئی ایسی چیز آگئی جس کے اندر آپ نے خود کو defen یعنی کہ آپ ضروری تھا کام کرنا فورس کا استعمال کرنا کسی چیز کا استعمال کرنا اس طرح کی situation تب بھی یہ بھی defenses ہوں گے ازال اور چار دیواری کمرے لک کی ہے تو جی وہ تو ویلیٹ ہے داری بات ہے کوئی ریزن ہوگا اور قانونی جواز ہوگا دوسرا یہ consent to restaurant یعنی آپ نے اجازت دی ہوگی اگر میں 5 بجے چیز واپس نہ کروں تو مجھے کمرے میں بند کر دے نا ٹھیک تو جب تک پلیس نہیں آیا تب تک کمرے میں lock کر رکھ دیا یعنی آپ کے پاس مقصد اور جین تھا اور انفارمیشن کی بنیاد پر اس کے اندر فیکٹس بگر تھے تو یہ بھی ایک اس کا defense ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے اندر میں نے بتایا کہ trespass to person ویڈیو امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی دوام یاد رکھئے اللہ حافظ